یہ جو آل سعود ہیں آج آپ کا جو دیوبند ہے مولانا سلمان بن نوری وہ آل سعود کے تلوے چھٹنے میں لگا ہوا ہے آج آپ کے ہاں حق ختم ہو گیا ہے آپ احقاق حق اور افتال باطل کہتے ہیں آپ کا یہ احقاق حق وہ ہے جس نے ملک کو پہلے دو ٹکڑوں میں باتا بریلویت اور دیوبندیت الگر ٹکڑوں میں بٹی ملک آدھا آدھا تقسیم ہو گیا یہ کہتے ہیں بریلوی کے ہم دو تہائی آپ ہیں آپ ہیں جو نے دیوبند کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے جمعیت کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے تبلیغ کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے مزاہ علوم کے دو ٹکڑے کی آپ کا یہی میزاج ہے آپ کا یہی کام ہے یہی مشن ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کون سی تنظیم آگے آئے گی ہے اس کے ٹکڑے ہوں گے جماعت اسلامی آپ کے نزدیک گمراہ ہے اہلی حدیث آپ کے نزدیک گمراہ ہے ان کے فتنے کی تردید کے لیے مناظروں کے لیے آپ نوجوانوں کو طلبہ کو تیار کر رہے ہیں ایک طرف آپ وہ کرتے ہیں دوسری طرف آپ پرسنلہ بھوٹ میں شیعوں کے ساتھ بہروں کے ساتھ بریبیوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح اور کیا چاہ کرتے ہیں آپ اس وقت آپ اس وقت سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اس کے جرائم سے پوری ملت کا بچہ بچہ واقف ہے آج دنیا جانتی کہ محمد ابن سلمان ایک طرف ظالم بھی ہے اور ایک طرف فہاش بھی ہے اس نے جزیرت العرب میں جو ہمارا حرم ہے پورا ملک حضور نے فرمایا تھا اخرجو الیہود والنصارہ من جزیرت العرب حضور نے فرمایا تھا اخرجو المشرکین من جزیرت العرب آپ کا ابو زبیعہ آپ کا دبئی آلِ نہیان کا یہ علاقہ یہ جزیرت العرب کا ہے ابھی یہاں پوپ کو بلائے گیا اور اس کا وہ اکرام کیا گیا جو صدر جمہوریہ کا کیا جاتا ہے اور وہاں چرچس قائم کیے گئے اور وہاں مندر قائم کیے گئے آپ کی زبانیں حق کے لیے نہیں کلتی ہیں یہ حقاق حق کس کے لیے ہے وہاں ساتھ کے لیے یہ حقاق حق اور افتال باطل صرف تبلیغ کے لیے ہیں ورنہ سلمان بیجنوری صاحب آپ نصیحت فرما رہے کہ صلاحیت کا استعمال بھی چاہیے جو آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے کچھ لکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے اور جو وقت کے ظالم ہیں اور وقت کے مجرم ہیں میں نے بتایا کہ صالح مغامسی نے ابو بکر صدیق کا نام لے کر گستاخی کی خالد ابن الولید کا نام لے کر گستاخی کی رضی اللہ عنہما اور آپ کے عبد الرحمان سدیس نے حضرت عمر کی صفت حضور نے فرمایا تھا وہ ملہم اور محدث یا یوں کہ اگر این یکو فی امتی محدث فعمر آپ کے جناب صدیق نے محمد ابن سلمان جیسے مجرم کو ایاش کو جزیرت العرب کو فروغ کرنے والے انسان کو محدث قرار دیا ملہم قرار دیا احقاق حق کہا گیا ابتال باطل کہا گیا ذرا براہ کرم اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھئے اور دیکھئے کہ آپ وہ دیوبند نہیں ہیں وہ دیوبند مولانا قاسم نانوت بھی کہا ہی کہا ہے وہ دیوبند ہمارے نوجوان عزیز شکیب قاسمی کہا ہے وہ دیوبند ہیں جو جو بانی کی میراز سمالے ہوئے اور آپ بانی اور بانی کی اولاد کے باغی ہیں آپ نے دھکے دے کر ان کو اس دیوبند سے نکالا جو انہوں نے بنایا جو ان کا ہے جس میں ان کا فکر چلا آپ اس دیوبند کے باغی ہیں آپ ان پر ظلم کرنے والے ہیں دنیا جانتی ہے کہ قاری تیز آپ سسکتے رہے روتے رہے تلپ تلپ کر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ناک کا نظرانہ پیش کیا جو درد سے بھرا ہوا ہے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے مقاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمے جاتا تھا اور بڑی شفقت فرماتے تھے تو ان سے بھی وہ درد چھلکتا تھا اور کتنے لوگوں کے اندر وہ درد رہا ہے آج بھی موجود ہے تو ان زخموں کو مت چھیڑی ہے اور ان پپڑیوں کو مت اکھاڑی ہے آپ کا جو دیوبند ہے وہ برسغیر میں بھی تسلیم شدہ نہیں آپ کو ملت آپ کے اندر سے ملت کسی کو قائد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مقام تھا مقاری طیب صاحب کا اور ان کے بعد مقام تھا مانا سالم قاسمی صاحب کا اور اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اور علم کو عدب کو شائستگی کو شرافت کو نرمی کو دیکھتے ہوئے وہ مقام ہے میں سمجھتا ہوں مانا ابو صفیان قاسمی کا ان کے پاس اگر پیسہ نہیں اور آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور آپ نے دولت کے مراکت سے رابطہ قائم کر رکھا اور بلڈگیں بنا سکتے ہیں اور زیادہ طلبہ کو لا سکتے ہیں اس سے نہ اللہ کیا عزت ہوتی نہ رسول اللہ کیا مسلک صحیح مسلک پر بھی قائم رہنا ہے اور شرافت کے ساتھ رہنا ہے مسلک نہ کسی پر تھوپنا ہے نہ احقاق حق کا شور مچانا ہے احقاق حق اگر کرنا ہوتا ابتال باطل کرنا ہوتا تو سعولیہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے آپ اور وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ تو عبدالناصر کے ساتھ رہے انور السادات کے ساتھ رہے مصطفیٰ کمال کی تعریف کرتے رہے اس کو غازی کہتے رہے آپ کا یہ دور ہے اور آپ کا یہ دائرہ ہے اس لیے اس دیوبند کو اپنے دیوبند کے ساتھ مت جوڑیے دو دیوبند ہیں ایک دیوبند الگ ہے اور وہی اصل دیوبند ہے وہ مانا قاسم نونو طویقہ ہے اور آپ کا وہ دیوبند ہے جو سد سالہ اجلاس میں کانگریس کی دیگی اندرہ کے ذریعے وجود میں آیا جس کے بعد دیوبند پولیس لگی تھی پی ایسی لگی تھی طلبہ کے کیمپ تھے وہ بیچارے موٹا چھوٹا کھا رہے تھے ان پر کتنے دن مظالم ہوئے پھر اس کے بعد جمعیت ٹوٹی پہلے دیوبند ٹوٹا پھر جمعیت کے کتنے ٹکڑے ہوئے ایک مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ ٹکڑے ہوئے یہاں تک کہ گھر ہی میں چچا بھتیجے کے جو اختلافات ہوئے دنیا جانتے ہیں پھر اس سے پہلے مضای علوم کو توڑا گیا یہ سب بھی اسی اسی کا تسلسل تھا وہی سنت جاریہ تھی جو دیوبند کی اس حلقے نے جاری کی اور پھر آج وہ اسی کردار کو تبلیل کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اس لیے بات نہ بڑھائیے اور اتفاق اور اتحاد کی بات کیجئے ورنہ یہ موضوع اگر چلے گا تو پھر وہ سارے مردے بھی اکھڑیں گے زخم بھی پھر کھل دیا جائیں گے خون رسے گا وہ جو آپ کے پڑوس میں دیوبند ہے وہ اصل دیوبند ہے میں کھل کر کہتا ہوں وہ اصل دیوبند ہے وہ ہے حضرت مرانہ قاسم نانو تیر احمد اللہ علیہ کا جو عالمی شخصیت تھے وقت کی سپر پاور سے ٹکران ہے آج کی سپر پاور ٹرم کی ہے خبیص دیوز ٹرم کی ہے جس کا جس کا ادنا ساتھی اور غلام محمد بن سلمان ہے اور دوسرا ساتھی نتن یاہو ہے اور آپ آپ کا جو آج محمد بن سلمان کے جو گماشتے ہیں ملازم ہیں اور جو اس کے ادھر ادھر دنیا میں پبلسٹی کے لیے بھیجے جانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو دنیا نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں اور پوری دنیا ان سے کراہت کر رہی نفرت کر رہی ان کو غلازت سمجھ رہی اس لیے آپ ان کا حوالہ مت دیجئے ان کھپچیوں سے خود گر پڑیں گے یہ بے جان کھپچیاں ہیں ان کے سہارے اپنی عظمت کو یا اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش مت کیجئے اپنی تاریخ آپ اس وقت سے شروع کیجئے جب آپ نے دو دھڑ کیے ٹکڑے کیے اس وقت سے اپنی تاریخ شروع کیجئے اور مولانا قاسم نانوتوی سے جو تاریخ مولانا حسین احمد مدنی تک ہے وہ بھی ٹکرہ تھے رہے وقت کی سپر پاور سے آج کی سپر پاور کے ایجنٹوں کے تلوے چھاٹے جا رہے ہیں کوئی نسبت ہے تو وہ دیوبندہ لگ ہے یہ دیوبندہ لگ ہے پوری ملت کو معلوم ہونا چاہیے دیوبند کے طلبہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے مغالطوں میں نہیں آنا چاہیے کہنا چاہیے مطالبہ کرنا چاہیے مولانا سلمان بیجنوری سے منعبدالخالق مدرہ اسی سے تمام بڑوں سے کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں جزیرت العرب کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے اس کو مسکر کیا جا رہا ہے وہاں سینما اور تھیٹر قائم کیا جا رہا ہے غریانیت کو عام کیا جا رہا ہے ہر جگہ اس کے فوٹو ہے تمام ٹی وی چینل پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اس کے بارے میں کھل کر بولیے وہاں جو جیل میں بڑے بڑے علماء حضرت شیخ صفر الحوالی ہیں حضرت سلمان العودہ ہیں اور ان کے علاوہ بیسیوں علماء ہیں جلیل القدر علماء ہیں جن کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ٹھوسا گیا ان کے لئے چون مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے بھی میں لکھ چکا ہوگئے سعودی ہی سعودیہ ہی سے